ازیفہ اپنے یمان کہتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے کہا کہ بچا آج جا حضور کے پاس حاضری دے نماز پڑھ اپنی لیے بھی دعا کرا میرے لیے بھی دعا کرا کہتے ہیں جی میں چل پڑھا اچھا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا آلموسٹ مغرب کے اراؤنڈ آباؤٹ تو کہتے ہیں میں نے ملقات مناسب نہ سمجھی مغرب کی نماز شروع ہوئی تو میں نے پیچھے نیت کر لی مغرب کی نماز کے بعد میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوں گے آپ مغرب سے شاہ تک مسلسل نوافل پڑھتے رہے اس سے میں کہتا ہوں مغرب سے شاہ کے درمیان نوافل پڑھا رہا سنت ہے جتنے مردی پڑھیں کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا رہا نبیل اسلام یعنی فجر سے شراغ بھی مسجد میں اتقاف کرتے تھے اور مغرب شاہ بھی رک جائے کرتے تھے تاکہ شاہ پڑھ کے ایک دفعہ ہی جائیں کھا رہا عزت حضیفہ کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا رہا عشاء کی نماز بھی ختم ہو گئی سب لوگ چلے گئے نبیل اسلام بیٹھے ہوئے ہیں پھر آپ مسجد سے نکلے گھار کی طرف کوئی سٹریٹ لائٹ نہیں ہے گھپ اندھیرہ نبیل اسلام چل پڑے کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں ابھی ٹپ ٹپ پیچھے نبیل اسلام روک گئے کہا کون حضیفہ کہہ رسول اللہ میں حضیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چکے پیچھے سے نظر آتا تھا آپ کو پتا ہے نا بخاری مسلم میں عدیث ہے میں پیچھے بھی مجھے نظر آتا ہے اور میں حضیفہ اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے آئے کس لیے تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غیب کہا یعنی وہ خبر دے دی آئے ہی اس لیے تھے لو جی سوال کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑھی جواب پہلے ہی مل گیا کہا پھر حضیفہ تجھے پتا ہے آج میرے پاس ایسا فرشتہ اسمان سے نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے اسمان سے کبھی نازل ہی نہیں ہوا اور میرے پاس ایک خاص خبر لے کے آئے کہیے حرسل اللہ کیا فرمایا ہے مجھے اس فرشتے نے خبر دی ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور ان کے بچے حسنو حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں یہ آخری حصہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے پوری حدیث اس طرح ہے اور فائی بی پہ الحمدللہ میں نے پوری لکھی ہے تاکہ آپ کو ٹیسٹ آئے پڑھنے کا اچھا اسی کا ایک طریق جو ہے وہ مستدل الحاکم میں موجود ہے سنن ابن ماجا میں بھی ہے کہ حسنو حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں وَأَبُوْهُمَا خَيْرُهُمَا اور ان کے باپ جو ہے والد وہ ان سے بھی افضل ہیں